موسیقی تو بڑی اور اہم خبار یوپی سرکار کے تمام منتری الگ الگ زلوں کا دورہ کر رہے ہیں خاص کر کے جو پربار والے زلے ملے ہیں وہاں پر منتریوں کی موجودگی دیکھی جا رہی ہے جس طرح سے آزم گڑھ میں مجسم منتری سنجر اشاد تھے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلی میں ننگوپال نندی یہاں پر تھے اور ایک عام ناغرک کے طرح جنتہ کی طرح انہوں نے ایک اینپم پرسنان کیا دوسری طرف رجدی تیواری اور دیا شنکر سنگھ یہ دونوں منتری بستی میں تھے وہاں پرسرکار کی یوجناوں سے جوڑی تمام جانکاری لی فیڈبیک لیا پوچھا کہ سمسیہ کیا ہے سمدھان کیسے ہو سکتا ہے اس کو لے کر ادھکاریوں سے بات کی فیڈبیک لیا مقی منتری کے صاف نردیش ہیں کہ ویبھاگ وار منتریوں کے پریزنٹیشن کے بعد ان کے ویبھاگ کا کام کاج کیسا ہے کہ اس زلے میں کتنا کام ہو پایا ہے اور ادھکاریوں کے لاپرواہی کیا دکھ رہی ہے زمین پر ان تمام پیلوں کو لے کر خود منتری گراؤنڈ پر پہن سکیں گراؤنڈزیرو سے فیڈبیک لیا جنتا سے سمات کریں 35 دن میں تقریباً 50 فیصلے کارکرتا سے لے کر منتریوں تک لکشمن ریکھا شاسن سے لے کر پرشاسن تک یوگی کے تابڑ توڑ ایکشن سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ سیم یوگی باقی مخی منتریوں کی مافق ستہ کا بھوگ نہیں لینے والے بلکہ سوبے کو درست کرنے کے لیے پردیش کی کرسی پر بیٹھے ہیں یہ یوگی کیابنٹ کی منتری ہیں جن کے لیے مخی منتری نے خود ذمہ داری تینکی ہے اور انہیں ان کے علاقے میں پھیجا ہے کیشو پرسادی مورے مطورہ کے دورے پر ہیں شکروبار کو زلے کے ورشت پرشاسنی کا دھکاریوں کے ساتھ نرمان دین پر یوچناو، لابھارتیوں کی یوچناو، پردیش سرکار کی کاری یوچنا پر سمیکشہ بیٹھا کی اسپطال کا نرکشوں کیا پانچ سال میں یوپی سرکار کی منشاہ کاری پرنالی اور ہر گھر کے دوار پر سرکار کے لکش کو کیسے پورا کرنا ہے اس کو لے کر ادھکاریوں کو نردیش دیئے اس سے ظاہر ہے کہ سرکار لوگوں کو بنیادی سبیدھائی دلانی کے لیے پوری تیرے پرتیباد ہے اور منتری جنتہ کے ہیتوں کو سروپری رکھتے ہوئے کام میں لگی ہیں آج کی بیٹھاک میں جو نردیش دیئے گئے ہیں پندرہ دن کے اندر اسے کمپلائنس کر کے اپلد کرانے کا اس کے منٹس تیار کرنے کا یہاں بھی نردیش دیتے ہوئے اور جب اگلی بیٹھاک ہوگی تو جو آج کچھ ماننی جنپردیندیگڑوں کے ماتھیم سے سکھائیتے آئی ہیں ان کا سب نیوارن کر کے ایک اور بھی ادھیک پریسطرم کر کے جنپرد کو ہر چھیت پر آگے بڑھانے کا کام کرے گا دوسرے ڈیپٹی سی ایم بردیش پاٹک وارانسی میں ہیں کل سے لے کر آج تک گیہوں کے اندرے میں جانچ سے لے کر گائی کی سیوہ تک ہر کہیں ضروری لوگوں پر سکھتے دکھے سرکیٹ ہاؤس میں بی جے پی پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اور جن کلیانکاری یوچناؤں کو آم جن تک پہنچانے کی بات گئی بلدیو سنگھ اولک کے ساتھ کاشی انٹریگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر پہنچے ویبستھاؤں کا جائزہ لیا چولاپور کی گرام منگیلے پور میں جن سمواد کیا لوگوں سے بات کی پراتمیک سواسکیندر ہر ہوا پہنچے آپ ویبستھاؤں دیکھیں تو ڈاکٹرز اور آدھیکاریوں کو جم کر لطاڑ بھی لکھائی موسیقی گاؤں کی سرد سبح میں کھلے آسمان کی نیچے شدھ دیسی سٹائل میں یہ ہے آدھیوگک وکاس منٹری نند کو پالنندی جو برے لی کے دورے پر ہیں رات کو بھرتول گاؤں آئے آم جنتا کی سمسیان سنی اور جلد نیوارن کی نردیش دیئے جو وکاس کے کارے چل رہے ہیں اس کی گنواتتہ ٹھیک ہے کی نہیں جو وکاس کے کار رکے ہوئے ہیں نہیں ہو پا رہے وہ کیسے ہوں گے اس سب کو پلان بنا کر کے زمین پر ایجیکیوٹ کریں سمواد کے بعد سرگی امر سنگھ کے گھر پہنچے پروار کے ساتھ زمین میں بیٹھ کر کھانا کھایا سدسیوں سے بات کی اور رات بھی یہی گجاری بہت اچھو لگو بہت بڑی آ کیا کیا کھلو آئے منتری جی کو آپ نے دال چاول پھلکا پوری بھنڈی اور موری گو ساک میتھی گو ساک پانیر سوبے اٹھتے ہی منتری کی سیما کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گاؤں کے پورے ٹھیٹ انداز میں دیکھے ہینڈ پم کے پانی سے کھلے میں نہ آئے لوگوں سے بات کی تو سوطنطر دیو سنگھ آیو دھیا پہنچے سب سے پہلے درشن کیے پھر سوہابل میں ڈیموہ پل کا نرکشنڈ کیا رونہی پم پھاؤس دیکھا کیتھی سلاتپور میں بار نیانٹر شیطر کا دورہ کیا رات کو باندھا پہنچے جل جیون مشن کے انترگت مہوکھر میں نرمار دھین پانی کی ٹنکی کا نرکشنڈ کیا بستی میں دیاشنکر سنگھ اور رجنی تیواری پہنچے گاؤں کے مہلاؤں سے باتشیت کی سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں پوچھا پوچھا کی کیا ملائے اتنے سالوں میں کیا نہیں گاؤں کے مہلاؤں کو ان کے ہی انداز میں رجنی تیواری نے بھی بات کی گاؤں کے مہلاؤں گاؤں کے مہلاؤں کے مہلاؤں یعنی راج منتری سے لے کر کیبینٹ تک یوگی کی ٹیم اپنے کرتب بھی پت پر ہے پورو سے لے کر پشم تک کی زمین ناپ رہی ہیں لوگوں کی سمسیائیں جان رہی ہیں اور بھروسہ جتا رہی ہیں کہ انہیں جلد پورا بھی کریں گے ٹیم نیوز سٹیٹ اور اتر پردیش سرکار کے منتری جیتن پرساد پی ڈیوڈی منسٹر کانپور دوری پر تھے ان سے خاص باتچیت کی سماڈاتا آمد سنگ نے دیکھے جیتن جی آج آپ نے سمکشہ بیٹھا کی کانپور منڈل میں جنتہ تک ساری سرکاری جو نیتیاں پہنچے اس کو لے کر کیا آپ نے دیشاں پلکل ابھی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنتہ سے کارکرتاؤں سے جنپتی دن سے سمباد ہو رہا ہے اور سمسیہیں میں آ رہے ہیں سجھاو بھی آ رہے ہیں اور شام کو سمکشہ بیٹھک ہوگی ادھکاریوں کی جنپت کے اور پورے ڈیوڈیزن کے اور اس پہ چرچہ کی جائے گی جو مکھمندل جی کا سپس نردیش ہے کہ جو کار یہ اجنائے ہیں جو آنے سمسیہیں ہیں اسے سیدھے جا کے دیکھا بھی جائے اور نیڑکشن بھی کیا جائے اور آگے کی روپ ریکھتے ہیں سب کارکر ایک بڑا مہانگر ہے یہاں پر سرکو اور پلو کو لے کر کافی سمسیہ رہتے ہیں ایک پی ڈیوڈی کے ہیڈ ہو لے کے ناتے آپ کیا آگے بلوپرنٹ سیار کیا بلکل کارکر ان شہروں میں سے ہے جو سرکار کی پراتمکتہ ہے یہ کارکر شہر کپڑے اور دھاگے کی ہے تو یہاں کیا انفرسٹرکچر اترپردیس سرکار کی خاص پراتمکتہوں میں ہیں جہاں تک جتنا ہو سکے گا پوری پراتمکتہ پر رکھ کے یہاں کی جنتہ کے لئے نستارن کیے جائیں گے بجلی کے لئے پریاس کیا جا رہا ہے سمسیہیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا منتری جی نے بھی کہا ہے تو یہ کیبنٹ منتری جی جنہوں نے سمکشہ بیٹا کی دو دن یہاں پر رہیں گے کل چوبے پر گاؤں میں ایک چوپال بھی کریں گے لیکن سرکاری نیتیا اور اس کا لاب جنتہ تک پہنچے اس کو لے کر یہاں پر انہوں نردکاریوں کو تمام دشا نردیش دیا ہے ویڈیو جنلیس پونیت پانڈے کے ساتھ ہمیں سنگ نیو سٹیٹ کانٹے تو سرکار کے منتریوں کی بیراتن شروع ہو گئی ہے زلو کا دورہ کر رہے ہیں پربار والے زلو میں جا رہے ہیں سمکشہ کا آدھار کیا ہے اور کیا فیڈبیک اب تک ان کو مل رہا ہے دیکھیں یوپی میں اٹھارہ منڈل ہیں اور سبھی اٹھارہ کیبنیٹ منتریوں کو ایک ایک منڈل کی جمعیداری دی گئی گئے اس منڈل میں آنے والے جیلوں کی جمعیداری دی گئی ہے اور ان کے ساتھ راج منتری راج منتری سوطن پربار سب کو لگایا گیا جلوں کی جمعیداری دی گئی ہے سرکار کی کوشش یہی ہے کہ مکھ منتری لکھنو سے بیٹھ کر ہر جلے کی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں حالانکہ کوشش کرتے ہیں لگاتا ان کے دورے ہوتے ہیں لیکن جمعیداری دی گئی ہے کیونکہ منتری بھی سرکار کا آنگ ہے راج منتری اور سوطن پربار منتری سبھی سرکار کا آنگ ہے کہ یہ منتری الگ الگ جلوں میں جائیں کیونکہ ایک ایک منتری جب پہنچے گا تو جہر بات ہے کہ جنتہ سے زیادہ کنیکٹ ہو پائے گا اور کیسے سرکار کی یوجنہیں چل رہی ہیں کیسے ان کو دھراتل پر عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے یا پھر صرف ادھکاری جو ہیں وہ ہوا ہوای باتے کر رہے ہیں صرف آنگلے ہی جھٹا رہے ہیں ان سب کی سمکشہ منتری کریں اس کی ریپورٹ مکھ منتری کو دیں اس کے آگے سرکار اپنی نیتیا بنائے ساسن کی نیتیا بنے اور اس سے عام جنتہ کو لاب پہنچایا جائے منصہ یہی ہے اسی لیے دیکھیں ابھی سرکار کے سو دن بھی نہیں ہوئی ہیں تمام منتریوں کو مکھ منتری نے روانہ کر دیا ہے کہ دو دن وہ سفتہ میں کم سے کم وہ الگ الگ منڈلوں میں جلوں میں بیتائیں لوگوں سے ملیں ان کے بیچ جائیں اور پوچھیں کہ سرکار کیسے کام کر رہے ہیں ادھکاری کیسے کام کر رہے ہیں ان سے فیڈ بیک لیں جائر بات ہے کہ جانتہ سے کنیکٹ ہوگی سرکار اور فیڈ بیک ڈائریکٹ جانتہ سے لے گی نہ کہ ادھکاریوں سے کیونکہ ادھکاریوں کی فائل میں سب کچھ گلابی ہوتا ہے اور لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار حقیقت کچھ اور ہوتی ہے منتری جب جانتہ سے کنیکٹ ہوگے ان سے فیڈ بیک لیں گے تو زیادہ صحیح فیڈ بیک ملے گا اور وہ مکمنتری پہنچے گا اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بہتر طریقے سے ان کو انجام دینا آسان ہوگا اور خود مکمنتری تب منتریوں کی ریپورٹ کے ادھار پر آکے کاروائی کریں گے سازگار آگے کی یوجنائے بنائیں گی اور جس چیز کی جرورت ہوگی ان جرورتوں کو پورا کیا جائے گا منصہ صرف یہی یہ سرکار کی افسر شاہی پر کمانڈ بہتر ہو سکے جنیتہ تک اتر پردیس آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے کئی چھٹے ساتھوے ملک کے برابری میں آتا آبادی اور جنسنکیہ کے حساب سے اور چھترفل کے حساب سے تو جائر بات ہے کہ اسی لیے اتنا بڑا منتری منڈل بنیا ہے دیس میں سب سے بڑا منتری منڈل ہوتا ہے تو اسی لیے جمعیداریاں باڑ دی گئی ہیں کہ الگ الگ جلوں میں منڈلوں میں منتری جائیں اور وہاں کے صحیح ریپورٹ مکھ منتری تک پہنچائیں کوشش یہی ہے کیونکہ ادھکاری کئی بار برگلاتے ہیں ادھکاری چیزوں کو چھپاتے ادھکاریوں سے وہ ریپورٹ حاصل نہیں ہو پاتے جن پرتی نتی جب ڈائریک جائے گا ادھکاری سے جنتا نہیں مل پاتی ادھکاری کا اپنا ایک پروٹوکال ہوتا ہے اور لیکن جنتا سے نیتا جو ہے ڈائریک کنیکٹ ہوتا ہے تو جو بات منتریوں سے لوگ کہہ پائیں گے وہ ادھکاریوں سے وہ بات نہ کہہ پائیں گے نہ ادھکاری سنیں گے اس لئے منتریوں کو بھیجا گیا جلے وار اور خود مکھ منتری لگاتار دورے کرتے رہتے ہیں الگ الگ جلوں میں جاتے رہتے ہیں جنتا دربار لگاتے ہیں لکنوں میں لگاتے ہیں گورikat پر میں لگاتے ہیں بنارس میں بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو مکھ منتری نے اسی لئے یوجناوں کو پورا کیا جا رہا ہے یہ تمام فیڈبیک منطریوں کے مادہم سے مقمنطری تک پہنچیں گی چیزیں تو جائر بات ہے کہ زیادہ بہتر رجلل سامنے آئے گا سرکار اور ساسن چلانے میں تمام جانکاری کے لئے انیل آپ کا بہت شکریہ منطری خود گراؤنڈ زیرو پر پہنچ رہے ہیں ان کو ذمہ داریہ دی گئی ہے منڈلو کے ساب سے اور گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر جنتہ سے فیڈبیک لینے کے بعد اسی سلسلے میں آدھیکاریوں کو درشا نردیش دیے جا رہے ہیں خبری لگتار جاری ہیں ہاں پر ایک چھوٹے سی بریک کے لئے رکھتے ہیں